آہ کارکل پہ آپ کسی اور دن میرے ساتھ بڑائی رہا ہاں مجھے پتا تھا آپ بڑائی لہی دیں گے لیکن گھر کوئی بات بھی آپ دے بھی نہیں سکتے اور آئی لیگل وے میں اگر تو اللیگل وے میں ہوتی تو میں آپ پہ لار سوال اٹھا رہا تھا میرے چاہتا فاطمہ یہ یہی نام پریم جب بارڈر نہیں دیکھ رہا ہے تو دھرم کیوں دیکھ رہا ہے کیا ضرورت کنورٹ کرنے کی ضرورت تھی کیا اس میں بجھے دیتوں کو بات آ جائے گی بڑی اپر خوبات ہیں جن پہلے ہم نے پاکستان سے سنا تھا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں آٹا اور روٹی کے دام بہت بولے ہوئے ہیں ہمارا مسئلہ ہے یہاں تائم رسٹ آتے ہیں اور بس تین سال تک رہتے ہیں پھر ان کی لڑائیوں چلی جاتی ہیں اس لڑائی ہیں کہ چھوٹے آپ سے یہاں پر اپنے ویز ہیں کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں لیٹرلی لیکن یہ ان کی جب اپنے لڑائییں چلی جاتی ہیں وہ پھر کام سرابلتا ہے وہ اس آپ کی اچھی ہے لیکن وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تیریریزم یا اس طرح کی چیزوں میں جلن بھاؤنا رکھتا ہے انڈیا سے بھی جلیسی ہے معاملہ تو یہاں گربال ہے انڈیا سے بھی ہم کو لگتا جلیسی رکھتا ہے مطلب وہاں کے جتنے بھی یہاں پر نہ اپنی لڑائی ختم ہوتا ہے کہ انڈیا کا کیا سوچنا ہے یہ جو سیما مان لگے وہاں پر آ گئی تو کیا واقعی اس کے خلاف جو جو دھنکیادی وہ سب سچو جنگی ویر جا رہا اور یہ گدر یہ سب چل رہا ہے یہ فلمیں انعام جندگی بن رہی ہیں کہ کیا ہے یہ انجو پر آتے ہیں انجو کہ اب کیا وہاں چلے جائے گی تو کیا وہ اس وقتی کا کیا بیگراؤنڈ ہے جو جس کے پاس ملنے گئے جس کو دوست بتا کے پھر شادی کر لی ہے نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا آج ہمارے ساتھ وشیش مہمان ہے انٹرنیشنل مملہ چل رہا ہے سیما اور انجو کی لو سٹوری کے چرچے جگہ جگہ کوب کوب ہو رہے ہیں اور صرف میڈیا میں نہیں سوشل میڈیا میں نہیں بڑی بڑی جگہوں پر ان کے چرچے ہو رہے ہیں حالانکہ دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی ہے اور یہ حال یہ ہے کہ سیما اور انجو یہ بول رہی ہیں کہ ہاں ہسی بن گئے تم ہاں نمی بن گئے تم میرے آسما جمی بن گئے تم اور جن کو انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس چکر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پیار اب دوبارہ ہونا بڑا ہے مشکل چھوڑا کہاں ہے تم نے کسی اور کے قابل لیکن پکش بھی پکش لگے ہوئے ہیں اور وار پرتیاوروپ آروپ وار پرتیاوروار سب چل رہا ہے اس بیچ ہمارے ساتھ میں سید باست علی پاکستان سے ہیں سید صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں سواغت کرتے ہیں آپ کا اور آج تو آپ ہم کو بھی بدھائی دے دو کیوں 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 ہم آج ہی نہیں پورے ایک مہینے سے کارگل کی وجہی کا دیوست منا رہے ہیں اور جیت ایک مہینے سے جشن چل رہا ہے سید صاحب کارگل پہ آپ کسی اور دن میرے ساتھ بنائی دیں گے لیکن گھر کوئی بات نہیں آپ دے بھی نہیں سکتے جیسے ہی آپ دیں گے ماں گرمڑ ہو جائے گا ماملہ مٹھائی تو میں دے دوں اب اس مٹھائی میں زہر ہو یا کیا ہو یہ بات کی بات ہے یہ بات صحیح ہے بات صحیح ہے thank you so much thank you so much for inviting me ہم اب ماملہ جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ آگ تو دونوں سائٹ سے لگی ہے دونوں سائٹ سے لگی ہے اب ہو گیا گول اب ہو گیا گول ایک ایک سے برابر ہم پہلے گول آپ کی طرف سے تا آپ سید صاحب یہ اتنا نفرت کیوں ہیں جیسے ہی دیکھا کہ بھائی ادھر سے سیما چلی گئی ہے تو کچھ نفرت بھرے لوگوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کہا کہ بدلہ لیں گے یہ سب چیزیں کیا بدلہ لیا جا رہا ہے انجو کو بلا کہ یہ کیا ہے کیا ماملہ رفا دفا تو ہو نہیں رہا فٹ کرنے کا بھائی تم نے ہمارے لیے ٹھیک ہم تمہیں لیتے ہیں سیما نہیں نہیں سیما اور انجو کا معاملہ دونوں بہت ڈفرنٹ ہے انجو کی بات زدہ اچھی ہے انجو کی تاریف میں ایک کروں گا کہ دیکھیں آپ کو کہاں جیسے کنتیے پیک игра میں آئی ہے میں انجو کی سائیڈ زیادہ لوں گا یعنی کہ میں آپ کی سائیڈ سے زیادہ دوں اور جو دوسری ہے وہ تو پتہ نہیں کون ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ انلیگل میں میں جو آتا ہے جائے اڈیا میں آئے جائے پاکستان میں آتا ہے وہ میری نظر میں وہ قانون کا ٹشمن ہے یہاں تو جبردست پیار عشق محبت کے چرچے چل رہے ہیں اور کہ مر جائیں گے نہیں تو ہم پتہ ہی کیا کر جائیں گے ہم کو پاکستان نہیں یہ سب چل رہا ہے یہاں پہ پوشتاچ میں بھی یہ سب چل رہا ہے کہ ہم تو بس پیار کرنے آئے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب اچانک پاکستان میں پیار کی فسل والے لوگ کہاں سے آگئے ابھی تک تو سب آتنگوادی آتے تھے یہ کہاں سے پیار کی فسل یا پیار so called پیار بول دیجئے یہ کیا چل رہا ہے پیار سچی بات بتاؤں ہونا ہی پیار چاہیے سچی بات ہے یہ تو خیر سیمائے کلا کیس ہے لیکن آپ پس میں پیار ہوگا ہے انڈیا اور پاکستان اگھٹے ہوگئے نا یہ پتہ نہیں کیا کا عذاب ہے کہ یہ دونے ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں فساد کرتے ہی رہتے ہیں یہ اگھٹے ہوگئے تو یقین کریں یقین کریں چائنا امریکہ ہم سے ڈرے گا سارے ہم سے ڈریں گے لیکن ہمارے جو پوروجھ تھے جو بڑے بزرگ تھے لڑا بھیڑ کے انہوں نے پاکستان لیا ہے ہندوستان سے الگ ہو گئے اور اب اب جا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی گلتیاں صدھان ہیں بچے لوگ ان کے دیکھیں دیکھیں اس میں نا فرد بڑے چیز ہیں اب وہ دور ہی نہیں ہے لڑنے کا بھائی جان نہیں پیشک ہماری لڑائی ہیں اب دور چینج ہے اب دنیا ترقی کر رہی ہے اور ہم ہمارا میڈیا آپ کا جو بھی ہے ایک دوسرے میں ہی گھسے ہوئے گے انہوں نے یہ کر دیا تو ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے تو بھائی اب دوزار تیس ہے اب آئیٹی کا دور ہے اب لوگ ترقی کریں گے اگر تو لڑائی لڑائی کے وہ دھاؤں میں بھی دیکھیں نا جو لڑائییں کرتے رہتے ہیں کہ خاندان ہوتا ہے وہ وہی رہ جاتا ہے جو سائٹ سے ہوتے لگا رہتا ہے وہ ترقی کر جاتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہی ہیں ہمارے جو کشمیر ایشو ہے بیٹھیں ایک جو اسے سے بات تو کریں کسی ٹاپک پر بات تو کر لیں کہ اچھا کیا ایشو ہے تم بتاؤ بات تو ان ایشو کی کی جائے جن ایشو پر دونوں لوگ تیار ہوں لیکن کشمیر والا ایشو ایسا ہے بھارت تو کہتا ہے بھارت کا یہ ماننا ہے شروع سے ہی سب کو ہسٹری پتا ہے کہ کشمیر بھارت کا ہے اور اس لیے اس پر کیا بات کریں تو ہمارا ہے کیا بات کی جائے بات کر رہے ہیں اس وقت میں ابھی تھوڑے درے پہ آمکہ بات کر کے نکل رہے ہیں پاکستان والی بات چھوڑ دیتے ہیں کشمیر کا مسئلہ ہمیں مسئلہ حل کر لیں تو پھر ٹھیک ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے بیچ میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں بہت ساری نفرت کی دیوار کیسے رہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں لیکن یہ لوگ آپ اس میں پیار کرنے لگے یہ کوئی نیا شیغوفہ کیا چل رہا ہے یہ چل انجو کا چکر کیا ہے اور سیما کا چکر کیا ہے انجو اور سیما تو دور میں تو انجو اور سیما کا چکر بھی آپ رکھتا ہوں انجو کی پوری ڈیٹیل بھی آپ رکھتا ہوں لیکن لوگ پیار کرنے لگیں میں تو یقین کریں میرے اتنے دوست ہیں آپ کے انڈیا میں اور اتنے اچھے لوگ ہیں آپ کے سٹار پلس میں میرا کیونکہ تعلق میمکری سے تھا آج شروع میں میں نے بڑے ایز آرٹس کام کیا باکستان میں آٹھ سال سے کھا تو میں میرا تعلق سٹار پلس کے لوگوں سے اگن کومیڈی سرکس کے براہ اچھا پاک کی لوگوں سے بہت اچھا ہے تو مجھے تو وہاں سے جب بھی ملا ہے پیار ملا ہے اور ان کو بھی سیم ہمارے لوگوں سے پیار ملا ہے لوگوں کا تو کوئی مسئلہ وصلہ نہیں ہے اب آتے ہیں بات انجو پہ انجو جب آئی دیکھیں مجھے خبر ملی انجو آگئی تھی ہمارے خوبصورت ترین ایریا میں اپردیر جس کا نام ہے وہ بھی بارلا بھی کہتے ہیں وہاں پر آئی تو ایک تو بارش وہاں پر اکنی شدید تھی بارش میں آئی ہے اور پتا چلا کہ یار یہ آگئی ہے میں نے کنفرم کیا وہاں کے ریکورٹرز سے وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کہا بلکل آگیا اور یہ ابھی تازہ ہی آئی ہے اور آئی لیگل وے میں اگر تو اللیگل وے میں ہوتی تو میں آپ پہ ہزار سوال اٹھا دیتا کہ بارش اور جب آیا تو پورے ڈاؤن ہیں کہ پتھان سیمبلی یہ وہاں کیا یہ سمجھ لیے کہ انڈیا میں ہوں یہاں بڑے غرط بان ہوتی وہ میڈیا پہ آتے نہیں ہیں وہ اپنی فیمریز کو میڈیا پہ اس طرح لاتے نہیں ہیں تو میں نے ان سے بات کی میں نے کہا یار اس ہے پوسیبل کہ آپ کی انٹرویو ہو اور پورے دیکھنے چاہتے ہیں انڈیا پاکستان انجدوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ہماری بیٹی ہے ہم میڈیا پہ نہیں لاتے ہیں ہاں انہیں اپنی ویڈیو لازمی بنائی ہیں جو آپ کی طرف سے بھی ہونلائن ہوئی اپنی خوشی کے لیے بنائی ہیں لیکن ایساچ ویڈیا پہ وہ آنے کے لیے پولیس نے ان کو سپیشل چار گارز دے دیئے جب وہ آئی لڑکی انجو چار دے دیئے کہ یاد یہ اس کی افاظت میں کوئی ایسا اسیو نہ ہو جائے اسیو پہلے بھی اسیو چاہدی رہا ہے یہ یہ ماملہ صرف دوستی والا انجو کا یہ کچھ اور ہے اس نے شادی کر لی سنائے اس نے نکاح نامہ اس کا وائرل ہو رہا ہے اسلام درب کو دھول لیا یہ وائرل ہو رہا ہے دیکھا کوٹ میں ہوئی شادی ہوئی دی 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 کوٹ میں شادی ہوئی ہے آپ کو پتہ وہاں بھی وہ بچے چھوڑ کے آئی ہے تو اس کا ایک ویڈیو پیان بھی آیا آپ نے کہہ رہی تھی کہ میں واپس جاؤں گی تو اب کچھ دن میں ویسے بھی وہ واپس آنے والی ہے تو اس کو تو بداؤ گیگل طریقے سے آئی ہے اگر ایک بچی لیگل آئی ہے تو اس کو ہم نے ویلکم کیا ہے تو وہ ویلکم آپ بھی کریں گی کیونکہ بڑے پیار سے واپس آپ کے ملک میں جائے گی میرے کہ میں بچوں کے لیے جانا جاتی ہے شادی تو اس کی ہو گئی ہے کچھ لوگ شاکشنبات پر کچھ لوگ شاکشنبات پر اپردیس کوٹ میں اس کی شادی ہو گئی ابھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام قبول نہیں کیا ہے قبول کیا ہے اسلام بھی قبول کر نہیں ہے اسلام بھی اس کا نام فاطمہ قبول نہیں دیکھ رہا ہے تو دھرم کیوں دیکھ رہا ہے کیا ضرورت کنورٹ کرنے کی ضرورت تھی کیا اس میں بجم جید اوپر بات آ جائے گی بڑی اوپر کی بات ہیں اس کو نہ ہی ڈسکس کریں میرے پہ بھی آ جائیں گی آپ کو بھی آ جائیں گی دھرم پہ بڑا بڑا بہت آئی ہے اگر میں کر لو تو کر ہی سکتا ہوں یہاں رہنا ہے تو کنورٹ ہو کے رہنا ہوگا نہیں وہ گانا تھا نا پنچھی ندیہ ہوا کے جھوکے کوئی سراد نہ اسے روکے تو جب سراد نہیں روک رہی تو دھرم کیوں یا مذہب کیوں لیکن ایک بے وکوفی ہے جو اپنے دھرم چینج کرتے ہیں اگر تو یہ محبت میں دھرم چینج کرتے ہیں کہ ہاں محبت ہمیں دھرم چینج کرتے ہیں بداؤ کچھ کو سٹڈی کیے تو پھر یہ نا فراڈ سے ہی دھرم چینج کرتا ہے جو بھی کرتا ہے دھرم میں تو سٹڈی ہے پڑھائی ہے تعلیم ہے اگر وہ ایڈیوکیشن ہے ہی نہیں اور ہاں میں اس سے پیار کرتے ہوں آج کی وہ جو آتھ کٹ دینا اور میں بڑا ایک محبت درکس سمجھ میں آ نہیں رہا کچھ کیا چکر ہے ایسا تو ہمارے یہاں پر دیکھا میں نے بہت سارے لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں جب پاکستان سے کچھ لنک ونک آتا ہے تو وہ کھولے میں ڈرتے ہیں انہوں نے شاید کھول ہو لیا وہ تب سے دو چار سال سے چل رہا ہے وہاں پر لوگوں کا یہی کام چل رہا ہے کہ انڈیا ہم بیٹھے لوگوں کو ایک لنک بیچ کے تھوڑا فسائے تو جائے محبت کے جال میں اس طرح کچھ چل رہا ہے نہیں 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 پتہ نہیں انڈیا سے کیا چل رہا ہے پاکستان دونوں ہی ملک ہیں لیکن آپ کے اچھی بات ہوں کہ ایک اور کچھ شدری آپ کو آنے لگی بول دو ایک سے ہم آگے ہونے کراچی میں ایک اور لڑکی کی مجھے ڈیٹیلز آئی ہیں یہ ابھی صرف میرے پاس آئی ہے کہ وہ بھی انڈیا سے آگئی ہے ایک لڑکی کی محبت ہے اب مجھے نہیں پتہ انڈیا میں کتنے گئی ہے تو آپ اس چیزیں سامنے آ رہے ہیں اسی لئے تو میں بول رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں چل کہہ رہا ہے ماملہ صاحب ایسے ہی بٹھے ہوئے ہیں چلو پب جی کھیل لیتے ہیں چلو پاکستان میں دیکھیں یہ سب کیا چل رہا ہے یہ سب طرف ہیں انڈیا میں بھی ابھی دیکھیں کہ باہر کی کتنے لڑکیوں نے شادی کی ہے میرے پاس بھی بورٹس آتے ہیں کہ جو ضروری بھی پاکستان سے یو ایسے سے لوگوں نے شادی کی پاکستان سے بھی کی ہیں پاکستان انڈیا میں جب ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو ان کا دل اور پیچھے سے ایک ہے یہ جو آپ چلے جائیں تھوڑا سا فاس میں تو وہ ایک ہیں پیچھے سے ان کو زیادہ محبت کی وہ جو ہے ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں ہمیں تو ان سردوں نے ہمیں تو ان گورمنٹس نے روکا ہوئے ہم تو ایک ہیں پھر ان کی محبت اور بڑھ جاتا ہے پھر وہ اور قریب آتے ہیں پھر جب قریب آتے ہیں تو پھر وہی سچن کی ہم کو جیسے سیما والا معاملہ لگ رہا ہے آپ نے بتایا بھی تھا ہمارے پچھلے پروگرام میں سیما والا معاملہ گیم پلائن کا حصہ لگ رہا ہے ہم کو یہ نارمل بات نہیں ہے کہ اچانک ایک دوسرے کے لوگوں میں پیار ہوں مڑا جانا اتنی تو اندر سے جوانی مچال نہیں رہی ہوگی کہ محبت کر کے ہی مانیں گے ادھر تو پہلے والے چھوڑ دیا انہوں نے محبت کرنا تھا تو محبت تو اس سے بھی تھی تو اس کو تو چھوڑی دیا غلط لیکن اس کی رسارچ ہو رہا ہے اس کی دوستی جو ہے میں آپ کو بڑی پکی بات بتاتا ہوں کہ اس کی دوستی جب ہوئی یہ آگئی بھی تھی پاکستان سیما والے کیس کا پروی تعلق نہیں تھا سیما سے پہلے ہی آگئی یہ اپنی محبت میں آئی کہ جب پتا چلا یہ بھی سوشل میڈیا کے طرح پتا چلا وہاں کے ایک ریپورٹر نے خبر کی اس کے علاقے کی تھی تو وہ ریپورٹر کے طرح اس خبر کو یہ پہل گئی یہ پہل نہیں تو تھی پہلے ہی سیما کی وجہ سے جو ہے گول آپ کا زیادہ تھا تو گول برابر بھی کرنا تھا تو یہ لگنا ہے کہ بدلہ لے لیا گیا پورا ہوا اب دیکھا جائے گا ایک ایک سے ملہ لے لہو جو بینڈ بینڈان کھلتے نا تو وہ پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پوائنٹ اس پر چل رہی ہے لگنا کریں سو سو کس آفتے کریں اور بارڈر کھولیں میں بھی انڈیا ڈلی آؤں اسی لیے ڈلی آؤں بیٹھوں یہاں واگا بارڈر سے بڑا تریب ہے مجھے تو آپ بھی آئیں ادھر اور آپ کو میں سپیشل انوائٹ کرتا ہوں بلکہ آپ لوگ جو آئیں میں آپ کو یہاں کی بٹکڑا ہوں ہم تو چاہتے ہیں لیکن یہ جو ماملا جو چلتا رہتا بیچ بیچ میں پیچھے سے لڑکی کو بخوا بنا کے آنے والے رک جائیں مین گیٹ سے آئیں اچھا رہتا ہے بنا رہا ہے ہونا بھی میں آپ کو کوئی بھی پاکستان ایڈیا میں یہاں کی کبھی بھی لڑکی کو نہیں بیٹھیں گے 75 گھنٹے سے چپ رہا ہی نہیں سکتا لڑکی کی زبان جتنی اس کی ٹویننٹر لوگیں کچھ 60 گھنٹے سے اوپر نہیں رہ سکتا تو لڑکی کو کبھی بھی ہماری پاکستان ایڈیا کی یوز نہیں کرتے یہ کنفرم بات ہے یوز کریں گے تو آپ کسی لڑکے ہی اچھے سپائی کو ہی یوز کریں گے لڑکی اس طرح کی لڑکیاں تو کبھی بھی نہیں کریں گے سید صاحب یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ نہیں کریں گے لیکن آپی کے آپی کے دیش میں بہت سارے لوگ بھی بولتا ہے جنگ اور عشق میں سب جائز ہے تو جائز والے معاملوں میں یہ بھی چیز ہو تو ایک زمانے میں ہمارے کونٹیننٹ میں وشکنیا نام کا ایک کونسپ چلتا تھا کہ کیا کیا جائے جب کچھ معاملہ کہیں سے نہیں بیٹھ رہا تو شترو جس کو مانتے ہیں تو کوئی بھروسنی کچھ کیا چل رہا ہے ہم نہیں بول رہا ہے کہ وہ ہیں اپنے دوارہ بہت میں یا تو سیار یہ نا اپردیر کے وہاں آپ آئیں گے آپ کہیں گے یہ تو جنت ہے ہم پیچھے دیکھ رہے تھے وہ بہت خوبصورت ویلی ہے میں کہتا ہوں وہ تو جنت ہے جنت ہے اس بات وہ کے پی کے علاقے ہمارا جب بھی آپ یہاں پر آئیں آپ لازمی جائیں لیکن بات یہ کہ انہوں نے شوٹ کیوں کیا یہ تو پھر انہوں نے ویسے ہی کیا اپنی شادی کیا ہے نئی شادی ہے اب اس کی حد تو زیادہ ہو گئے لیکن اب مجھے یہ ہے کہ پہلے اس کی بھی تو بچے ہیں اب دیکھیں سیما کے بھی بچے ہیں وہ باب مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ان کی محبتیں کیسے ہو جتا میں تو خود ان کے خلاف ہوں اس محبت بچے چھوڑ کیا محبت اس کا معاملہ ہم کو لگ نہیں رہا ہے پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے پاکستان سے سنا تھا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں آٹا اور روٹی کے دام بہت بڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ ایسا کچھ نہیں یہ آپ کو غلط بات بتاتا ہی سنیں یہ ایک علاقے میں مسئلہ ہوا تھا وہ علاقہ سکتے ہیں کہ دور درازے کا علاقہ تھا اس کی خبر بنا کے میں بھی یار پاکستان میں ہی ہونا مجھے پتہ لاہور کی یقین کریں ہماری دیولپمنٹ کے لحاظ سے آپ ایون آپ کے جاوید اکھر صاحب یہاں ان سے آپ انہوں نے بتایا تھا یہاں ہماری میں نے میری سارس کرتا رہا ہوں انڈیا سے دیولپمنٹ کے لحاظ سے ہم بہت آگئے ہاں ہمارے دو تین نشن میں میں سیریس کہہ رہا ہوں نہیں سر آپ آپ تراچی آئیں آپ لہور آئیں آپ کو ان شہروں میں گند نظر نہیں آئے گا ایک سوڑا سا بھی نظر نہیں آئے گا آپ لہور آ کے دیکھیں آپ آئے اندور آئے ہیں اندور آئے ہیں ممبئی آئے ہیں کاشی آئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے بڑا بیٹی رسائلس کی دیا کئی ایسے ٹاپ ٹین بھی مل جائیں گے آپ صرف اپنا جاوید اختر صاحب آئے تھے ان سے پوچھیں کہاں رہے ہیں انسیند کیسا لوگوں یہاں پاکستان کی مسئلہ یہ ہم دونوں ملکوں میں ہیں میں نہیں کہتا آپ کی ترقی کریں میں کہتا ہوں انڈیا بہت ترقی کریں اچھی بات ہے آپ کی ترقی سے آپ کی ترقی سے آپ کے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کی گروہ کتنی چل رہی تو میں نے دیکھا کہ ایک سے بھی نیچے 0.9% پاکستان کی مہنگائی لگبت تیس پرسنٹ وہاں دیل سو روپے کلو آٹا ماتا کی خبریں آ رہی تھی آپ لاسٹ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ سوشل میڈیا کی خبروں پر دوبار نہ کریں پچھلا مہینہ جو ہمارا تھا آپ ان کی ورڈ سٹیٹکس چیک کریں جنیا کا سب سے بیسٹ ہمارا پاکستان چاہتا ترقی کی رہا ہے یہ پچھلا آپ چیک کرنے آپ کو میں ریسرچ کرنے دوسری بات یہ بڑے بڑے نیوز پیپر آپ انڈیا کے نیوز پیپر یا سوشل میڈیا کو نہ مانیں پر باہر کے تو مانیں گے اس میں خبر چھپی کہ پاکستان کے اوپر کرجہ بیس لاکھ کروڑ روپے میرے خیال سے انڈیا کے ایک روپے ساڑے تین روپے ہوگا میرے خیال سے اتنا چل رہا ہوگا بھی ریشیو اس سمیں چل رہا ہے لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہمارا شروع سے مسئلہ یہ کہ ہمارے پولٹ اب یہ جو ان کوومنٹ ہے ابھی بھی لاکھ پاکستان کو سٹیبل کر رہا ہے اور ہر کوشش کر رہی ہے مجھے اچھا لگا لیکن ہمارا مسئلہ ہے یہاں پرائم منسٹر آتے ہیں اور بس تین سال تک رہتے ہیں پھر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اس لڑائی میں آنا کہ ہمارا بھو چھوٹا ہے آپ سے سر یہاں پر اتنے ویز ہیں ترکی کے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں لیکن یہ ان کی جب اپنس میں لڑائیاں چلی جاتی ہیں وہ پھر کام خراب ہوتا ہے موزی صاحب کی ایک سٹیٹریجی اچھی ہے وہ انہوں نے سٹیٹریجی اچھی رکھی گیا انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہمارے حالات ہیں دکھانے اچھے ہیں یہ ایک سٹیٹریجی بہت اچھی ہے لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارے دکھاتے بھی بھو رہے ہیں یہ پوٹینشل تو واقعی ہے کیونکہ ہم نے وہ فوٹو سوٹ دیکھا انجو والا تو اس میں دکھائی دے دیا کتنا بڑیا ٹوریزم کا ایک سپوٹ ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو حکمران ہیں پاکستان کے وہ پتہ نہیں کس مائنڈسیٹ سے کام کرتے ہیں اسی کو آپ ٹیپ کر لیتے ہیں اسی کو بھنا لیتے ہیں لوگوں کو بھلانے کے لیے لیکن وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تیریریزم یا اس طرح کی چیزوں میں جلن بھاو نہ رکھتا ہے کبھی کبھی ایسے میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ہندوستان اور پاکستان تو ایک ہی سمائے میں الگ ہوئے تھے دونوں جب الگ ہوئے اور آپ اگر تلنا بھی کریں گے کمپریزن بھی کریں گے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ ڈیولپمنٹ جو آپ نے بولا آپ چھوڑیے ہمارا باہر کے جو نیوز پیپر ہے ہوں وہ پڑھئے گا تو وہ ہی ہونا چاہیے کی جو بھائی زیادہ حسرت مت پا لیے جتنا ملا اس کو سنبھا لیے لیکن یہ ہو نہیں رہا یہ ہونا چاہیے یہ اتنا بڑا ٹوریزم کا چھیتر کھل سکتا پاکستان کے لیے اور بھی اور بھی وہاں فصلے بھی ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ نمک کے معاملے میں بھی پاکستان میں بہت اچھی اچھی نمک کی جو بلکل میں آپ کو اس پیپ بتاتا ہوں کہا رہا ہوں تو بلوچستان پی جو پہاڑیں سونے کے میں مزاق نہیں کر رہا آپ کو یہ مجھے کیا صرف ہوتا آپ کو یہ بتانے کی دیکھیں مسئلہ پتہ کیا مجھے ان کے مائنڈ سیٹ پولیٹیشن سے جب میں اس پر کہوں گے مائنڈ سیٹ پتہ نہیں یہ تو پرانے اورزین ہیں ان کو ترقی کرنے کا طریقہ توریزم یہاں کی خوبصورتی کی لحاظ سے آپ دیکھیں سہرا بھی ہیں یہاں پر پہاڑ بھی ہیں یہاں پر میدان بھی ہیں ہر طرح کی خوبصورتی ہے نہ صرف کشمیل کشمیل سائٹ پہ چھوڑ دیں آپ باقی کے پی کے میں چلے جائیں آپ کے لیے یہاں کتنا خوبصورت ایریا آپ اور ایریا میں کسی بھی سائٹ جائیں ہر طرح کی خوبصورتی ہے توریزم پہ ہم اتنا کما سکتے ہیں توریزم پہ ہم اتنا کما سکتے ہیں کہ ہمارے ملک چھوٹا ہے ہمارا چھوٹا ملک ازر ہمارے ملک چھوٹا ہے یہ توریزم سے ہی اس پہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا میں آپ کو سکتے ہیں ایک چیز اچھی کر لے نا بہت اچھی ہو سکتے ہیں یہ تور بیٹھا ہوا ہے نا اوپر پولیٹیشن میں آپ کے اور فرانوں میں بس یہ چیز اچھا ایک آئے دوسرا آئے وہ دوسرا اس کو بھگا دیتا تیسرا اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے یہ جیلیسی فیکٹر سب سے بڑا مسئلہ جیلیسی اور منافقت ہے یہ اس ملک سے چلا جائے صدا گواہ یہ ملک کے اتنا پوٹینشن والا ہے میں کہتا ہوں انڈیا سے بھی جیلیسی ہے معاملہ تو یہاں گربڑ ہے انڈیا سے بھی ہم کو لگتا جیلیسی رکھتا ہے مطلب وہاں کے جتنے بھی نہیں پتہ نہیں کیا یہاں پر نہ اپنی لڑائی ختم ہوتی نہیں انڈیا کا کیا سوچنے پڑے جانا آج کل اپنے امران خان نواز شریف سے اس طرح آپ کو پتہ گورنمنٹ فارغ ہو گئی یہاں پر انڈیا کا ٹائم ہی نہیں ہے اس ٹائم سوچنے کا انڈیا کو اس ٹائم کوئی نہیں سوچ رہا اس ٹائم سوچنے کا اپنا لگے ہوئے ہیں کہ ہم کون جیتے گا کون لڑے گا وہ امران خان کی گورنمنٹ فارغ ہو گئی پھر نئی نگران آگی اب الیکشن نہیں ہو رہے الیکشن کا ٹائم چلا گیا الیکشن ایک ڈیٹ ہوتی ہے الیکشن کی رولز کے مطابق اب وہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے تو یہ تو ایک ہے اپ میں تو اس پہ مانتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے اپس کے مسئلے ہیں اگر یہ دور ہو جائیں میں کہتا ہوں انڈیا کے طرف سے پوچھا گیا کہ سیما آپ کے دیش کی ہے یا نہیں پاکستان سے پوچھا گیا ہے ابھی اوہ آفیشل ریکارڈ لینے پڑھتے ہیں پوچھا گیا ہے سیما کو بھیجنے کی تیاری ہے پورا پورا اس کو ڈیپورٹ کیا ہی جائے گا آج ہے اس کو تو ویلکم کرنا ہے اس کو کہ جائیں تب سے پہلے میں ویلکم کروں گا اس کو نہیں آپ کریں گا کہ وہ ڈکیت جو بندوق لہرہا رہا ہے وہ کریں گے نہیں نہیں سر وہ دیکھیں اب وہ کیا ویڈیو ہے وہ کسی کو نہیں پتا وہ ویڈیو کیا وہ دوزار بائس کی ویڈیو ایڈیٹیو وہ ڈکیت کا اپنا ایک لڑائی تھی اس کی ویڈیوز ہے میرے پاس تو وہ پروفز ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ ان کی آپس کی لڑائی اس کی ویڈیو کی آڈیو چینج ہے سر وہ دوزار بائس کی ہے اور وہ ڈکیتوں کا ایک مسئلہ پاکستان میں مشہور ہے پاکستانی ہس رہتے اس بار پر کی گئی تو وہ مسئلہ ویڈیو ایڈیٹ کر دی وہ کسی نے غلط لڑکے کسی نے ایڈیٹ کی ہوگی سوشل میڈیا پر بیٹھے وہ وائرل ہوگی ہے وہ دوزار بائس کی لڑائی ہے وہ ڈکیتوں کی اپنی لڑائی کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات آپ کو بتا ہے سیما کی جو شادی ہوئی ہے ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں وہ اکبار میں چھپا کہ مندر بھی توڑ دیا گیا ڈھکی دی گیا وہ زمین کا مسئلہ تھا جس نے توڑا وہ ہندو ہے اب ہندو کیوں مندر توڑ رہے گا مسئلہ جو عورت ہے جو اس کیس کو لڑ رہی ہے وہ کوئی نیچی معاملہ ہے کوئی اس طرح کا معاملہ میں اپنے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اتنا جہا دیا ہے میڈیا نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب میں آپ اپنے بڑی مزے کی براب داتا ہوں سیما کی ایک میں آپ کو رسائچ جو میں نے کی سیما صاحبہ نے جب آپ کو پتا ہے کہ کہ میری شادی ہوئی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کہا تھا آپ کے میڈیا پر چلا خود بھی اس نے کہا کہ میں برے بچے بھی تھا پاکستان میں تھے اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا فوتو شوٹ دوبارہ نیا ہوا اور بلیک ڈ وائٹ فوتو شوٹ آپ دیکھیں میرا بھی میرا بھی دھیان گیا تھا اور باقاعدہ ایسے بہت پہلے کر لیا ہم نے شادی تو ایک اور چیز بتاتا ہوں اس میں اب اس فوتو میں اتنی بڑی غلطی اتنی بڑی غلطی بچے دکھا دیئے سر جن بچوں کو وہ کہتی تھی کہ شادی پہ وہ وہ بچے فوتو میں چار بچے شادی کی فوتو میں تو یہ جھوٹ کیوں اور ان دنوں آپ کی ایجنسیز کے پاس تھی تو چھکوٹ چھکا ہوا کیمرہ ان کے پاس تیرہ ہزار کمانے والے سچن کے پاس کیمرہ کہاں سے آ گیا اور اس کو بلیک ڈ وائٹ بھی وہ کیا ہو گیا جو میرا خیلی میں اڈوب میں کیا وہ بلیک ڈ وائٹ کر دیا ہے اس کی نظر بھی آ رہی ہے یہ ایڈیٹر سے کیا ہوا ہے یہ ایک کامان سچ کی باپ تھی میں نے ویڈیو بنائی وائرل ہو گئی پوراں اسی ٹائم میں مجھے اسی ٹائم پتہ جال گیا یہ دیکھیں بچے جو ڈے دکھا دیو سب سے بڑا خلوق در دیا بہت بڑا خیل ہے سیمے والا معاملہ تو ہم کو ساپ ساپ لگتا ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ اس میں اتنا بڑا جھول ہے اور بہت کچھ چھپا رہی ہے اگر نہیں چھپانے کو ہوتا تو موبائل توڑ کے پھیک دینا سم توڑ پھیک دینا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی بڑی چیزیں ہیں بچوں کو بھی آپ مل گیا چیزیں مل گیا دونوں سے پوشٹا چن کے بعد میں بہت کڑی کاروائی ہوگی بہت بہت بڑی کاروائی ہوگی ایسی کاروائی جو نظیر بھی بنے گی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہندوستان میں مطلب کسی چیز کو اس طرح سے لائٹلی نہیں لیا جاتا انجو آئیے نا انجو بھی آئیے نا گل طریقے سے آئیے نا کچھ پہ نہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں ہر بار ہی کچھ پیڑا ہی ہوگا کچھ اچھی چیز ہی ہوگی محبت میں آئیے ہاں اب محبت اپنے پہلے شورت بچوں کو چھوڑ کی مجھے بھی اس محبت کے خلاف ہوں لوگ اتراز کرتے ہیں کہ محبت تو محبت ہوتی ہے لیکن میں اس محبت کے خلاف ہوں کہ کچھے بچے ہوں وہ بچے یا تو وہ بچے کرو ہی کئی ایسا تو نہیں پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہوں فیتوری جو سوچ رہے ہوں کہ بھائی جیسے ان کو فسا لیا پب جی سے یا تم پیسے لیا ہو اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے پیسے لیا ہو نہیں بھائی لڑکی کے لیے یوز کرنا میں تو میرا فکر بھی میں آپ کو سچ بتا ہوں کہ میرا آنا جانا بڑی جگہ پہ ہوتا ہے میں آپ کو مزاق نہیں کر رہا میں میرا آنا پاکستان میں میں بڑے اچھے کام بھی کرتا ہوں آپ کو پتا ہے ہمارا کلچر میں صبح ولگر ڈانس جائز نہیں ہے صبح صبح ولگر ڈانس ہونا صبح صبح ہمارا قرآن پڑا جاتا تھا میں آپ کو کام بتاتا ہوں نہیں نہیں جائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ولگر تو آپ کو بھی نہیں ہے اب انگیا کی ہاں صبح صبح کلچر ایسے چینج ہو رہا تھا صبح صبح ڈانس ہو رہا تھا میں اس تو میں گیا مورنک چھوٹے میں نے ادر فائٹ کیا مورنک شو بہت وائرل ہے چار دن ٹرینڈ میں رہا ہوں ہم تو آج یہ ہوا ہے اس کا ریزلٹ کہ آپ دو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں صبح صبح اور پہاڑوں موسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں تو ہمیشہ پاکستان کیلئے کام کرتا رہا ہوں اچھے تو میرے آنا جانا ہر جگہ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے اس میں سیما والے معاملے میں میں ہلفل کہتا ہوں کہ پاکستان کا صفر ہاتھ ہے Cast Time کچھ ہاں یہ مسلہ حجم کرنے کے لئے طور پورا چ PA لیکن یہ سچ ہے کہ یہ حضم کرنا پڑے گا ہم دونوں دو دشمن ملکے ہیں ہم دونوں دشمن ملکے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ ہمیں شک آئیں گے شک کو شبہ تو آنے ہی آنے گی یار انہوں نے کوئی گڑھ بڑھ کر دی لیکن کبھی جو ہمارے بڑوں نے پرکھوں نے جو غلطیاں کر دی ہیں ہم بھی وہی غلطیاں کرتے رہیں اور بھائی آگے ہم نے تو صدرنا نا آگے کہ آپ نے بھی کہنا ہے کہ ہماری نسلیں آگے ہمارے بچے وہ بھی انڈیا پاکستان کی لڑائیاں دیکھتے رہیں کیامت تک ہم نے جو ہے وہ ڈومس ڈیت تک ہم نے صرف لڑائیاں کرنی ہیں تو پھر وہ پھر تو کوئی بات ہی ہے ہمارے بڑوں نے تو کی گلتی ہیں ان کی ان کو ان کوئی اکل والے کام کبھی بھی نہیں کیے اپنے اردگرد کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیشہ گلتی کی ہیں انہوں نے ابھی میں آپ کو بتاؤں ابھی دیکھیں پہلے تم ایک بات کرتا ہوں کہ ہاں انڈیا میں یہ ہوتا ہے اب جیسے ابھی اسلامیہ یونیورسٹی میں آپ کو شاید پتا ہو کہ یہاں ایک معاملہ ہوا ہے بھاولپور میں ہمارے تو اب کیا ہے یہ ان کے ہی پیرنٹس کی وجہ سے ہوا ہے وہ ان کی ویڈیوز ففٹی فائف ہنڈرڈ ویڈیوز ان کی بنائی ہوئی تھیں بچیوں کی جو پڑھنے آتی تھیں بڑا ایشو تھا لیکن یہ کس وجہ سے ہوا ہے پیرنٹس کی وجہ سے ہوا ہے لہور سے اس کے بعد جو ہے پھر آپ اگر آپ کو کوئی اس پہ کرنا ہے آپ کور کرتے میں نے دیکھا آپ اکثر کور کرتے ہیں کہ لڑکیاں دھوکہ دیتی ہیں اسٹرائپ کی چیزیں بھی کور کرتے ہیں ایک دوکے انٹرویو بھی دیکھتے ہیں ہاں 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 ماملہ کیا دھوکہ دینے والا ہے یہ سب کیا ہے مجھے تو یاد آرہا ہے کہ محبت اب تجارت بن گئی ہے تجارت اب محبت بن گئی ہے یہ گانا چلتا تھا دل لے کے دل توڑ دینا کھلونے کی طرح دل لے کے دل چھوڑ دینا کھلونے کی طرح توڑ دینا ہسینوں کی عادت بن گئی ہے ایسا وہاں بھی ہے کہ پورا یونیسل ماملہ ہے بھائی جان یہ پوری دنیا کا ماملہ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ وہاں اور یہاں کا ماملہ یہ انڈویجویل کا ماملہ ہے کبھی بھی کسی انڈویجویل پر ملک کو آپ جج نہیں کر سکتے نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو نہ یورپ کی کسی ملک کو انڈویجویل کرائی ہے تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارے پورکھوں جو آپ کی طرف میں آرہا ہوں کہ ہمارے پورکھوں کی غلطیاں کی ہیں ہمارے بڑوں کی غلطیاں کی ہیں غلطیاں یہ یہ کہ وہ اب بچوں کو کیا کرتے ہیں بھائی تم نے اپنے چاچے کے بیٹے سے نمبر زیادہ لینے تم نے اپنے دادے مامے کے بیٹے سے بیٹی سے نمبر زیادہ لینے اس چکر میں کیا ہوتا ہے بچہ پریشرائز ہو جاتا ہے اس کی چکر میں اس کو کوئی بھی یونیورسٹی والوں نے جیسے ہمارا کیس ہے پریشرائز کیا تو پیرنٹس کی ہمارے بڑوں نے تو کی غلطیاں زندگی میں اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تو صدارنا ہے بھائی ہم نے بھی شک و شبات یا انڈیا پاکستان خدا کا واسطہ ہے آپ کے جیسے لوگ کمی ملتا ہے سہی بتاؤں بڑے کم ہیں اتنے مٹھی بھر بینی بچے ہیں شاید اگر ہیں تو صحیح نا ہیں تو صحیح نا ہیں تو صحیح نا ایسے لوگ اور مل جائیں تو یہ شاید کہیں کہیں ہم پہنچ چکے ہوتے لیکن سیاست دا ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچاتے رہتے ہیں وہ سیاست کیا جڑوں میں مٹھا ڈالتی ہے اور یہ لیکن بھائی جان اوپر بھی تو کوئی بیٹھا ہوئے نا اوپر والا بھی تو ہے اوپر والا بھی تو ہے اس کا انصاف بھی تو ہونا ہے نا اس کا بھی تو انصاف ایک دن ہونا ہے کہ جب ساری چیزیں ان بزرگوں سے جب حساب لیا جائے گا تم نے کیوں ایسی عرکتیں کی تم نے اپنی نسلیں کیوں تباہ کی تو اب نسلوں کو صحیح بھی تو کرنا ہے کوئی تو کرے گا میں نہیں آپ نہیں کوئی تو کرے گا نا اللہ بھی تو کرنا چاہتا ہے خدا بھی تو کرنا چاہتا ہے یہ جو سیمہ مان لیجئے وہاں پر آگئی تو کیا واقعی اس کے خلاف جو جو دھمکیاں دی وہ سب سچ ہو جائیں گے نہیں اس پہ یہ ہوگا یہ تو لازمی ہوگا کہ کورٹس کا معاملہ ہوگا کہ اس کو کورٹس میں تو پوچھا جائے گا نا کیونکہ کانون تو پوچھے گا کہ بھائی آپ نے پاکستان کا نام اس طرح لیا تو آپ اس کا جواب دے تو اچھا جواب دے دے گی جو اس کی سزا ہوگی کانونی کروائی تو ہونی ہونی ہے کانونی کروائی تو دیکھو آپ کی طرف سے بھی کانون سے ہوگی شریعت سے ہوگی سر کانون سے پہلے تو کانون سے ہوگی شریعت سے وہ پھر علماء کا معاملہ ہے وہ کیا کہتے ہیں یا وہ پھر گورنمنٹس کا معاملہ آجاتا ہے لیکن پہلے کانون نہیں کروائی ہوگی جس پہ اس نے یہ عرکت کی اور جو سارے سوال یہ ایڈلٹری میں آئے گا شریعت کے حساب سے یہ ایڈلٹری ہے شریعت میں تو دیکھیں شریعت میں دیکھیں شریعت میں تو جائز ہے میں آپ کو پھر کہتا ہوں آپ کے ہندوئزم کے علاقے قانون ہے ہر مذہب کی اپنی رسپیکٹ ہے تو مذہب میں تو آتا ہے کہ آپ پہلے تو شریعت میں یہ بتائیں کہ یہ مسلمان ہے بھی اس سے تو یہ تو پوچھئے نا مسلمان کے لیے بیسک چیز مسلمان وہ ہوئی نہیں سکتا جس کو کلمہ نہ آتا ہو اس نے کوئی ایک ہزار برتبہ کلمہ پڑھا اور لاس میں اس نے کلمہ سنایا بھائی جن کلمہ ہوتا ہے کہ لا الہ لیلہ محمد الرسول اللہ اس نے آخری بار بھی غلط سنا دیا مطلب اتنا تو دماغ پاگل تھوڑی ہے کہ مطلب اتنی بار سے ایک کلمہ وہ صحیح نہ پڑھ سکے نہیں وہ بول رہی ہے کہ سندھ میں رہی ہے اور وہ سیما نا بھائی سندھ میں سندھ میں جتنا سندھی سندھ میں سندھ میں رہا ہوں میں ڈیڑھ سال سندھ میں رہا ہوں بھائی جن کراچی میں رہا ہوں میں پورا سندھ میں نے دیکھا ہے سندھ میں آپ کو پتا ہے مذہب پنجاب سے زیادہ وہاں چیزیں فالو کی جاتے ہیں نام میں تو حیدر لگا ہوئے نا شادی کر لی گئی ہوگی جب جو بھی ہوا ہوگا پھر کنوٹ ہو گئی ہوگی اس طرح سے جو بھی ہوا ہوگا کیونکہ وہ شادی کے بعد کنوٹ کرنے کے بات اس سے سوال کیا جائے گا دیکھیں قانون بھی تو ہے نا قانون یہی کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو تو پہلے پروف کر دو اگر تو مسلمان ہو ہمارا شریعت کہتا ہے کہ وہ مرتاد ہے قانون کے ہمارا جو اسلام میں کیا اسلام کہتا ہے کہ وہ مرتاد ہوگی اور پھر اس کے ساتھ سے قانون ہوگا لیکن مجھے اس کی معاملے میں یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے تو کورس کا کیا جائے گا کورس ہی فیصلہ کریں گی جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شریعت بعد میں ہوگا انجو من لو وہاں بسنا چاہے تو انجو بسے گی انجو کو ویلکم ہے کیونکہ وہ اللیگل آئی نہیں ہے اور دوسرا انجو کا ایک اور آپ کو بتاؤں انجو پہلے کرسچن تھی جو ریپورٹ میں آیا کہ انجو پہلے کرسچن تھی پھر ہندو پہلے ہندو بنی لیکن اس کو کہا کہ مہنسک بیمار ہے یہ اس کے دماغ میں چلتا رہتا اسی طرح کا کچھ کچھ تو انجو یہ بھی کہا ہے واپس آمیں واپس بلانا بھی نہیں ہے اس کے پتا نے کہا واپس بھی نہیں بلانا آئے نہ آئے وہ باگ کے گئی ہے تو وہ تو خیر پھر بھی زیرہ محبت میں آئی ہے تو کون سا باپ پرداش کرے گا یہ ویر جا رہا اور یہ سب چالکیوں ویر جا رہا اور یہ گدر یہ سب چل رہا ہے ویر جا رہا یہ فلمیں عام جندگی بن رہی ہیں کیا ہے یہ میں اس چیز کو محبت نہیں مانتا سیدھی سی بات ہے اس کے لیے انجو کے لیے محبت ہوگی میرے محبت بڑی ایجوکیٹڈ محبت ہے میری محبت میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بہت سی چیزیں ہیں محبت میرا جو محبت کا وہ ہے وہ کانون ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ بچے چھوڑ آؤ اچھا ایک نہیں تو کل کسی اور سے ہو جائے اور پھر یہ والے بچے چھوڑ جاؤ کبھی کرسچن بن جاؤ کبھی ہندو بن جاؤ کبھی مسلمان جاؤ آپ کی محبت میں آپ دھرم چینج کر لیتے جو کہ میں نے اس بندے یا لڑکے یا لڑکی کے لیے اپنا دھرم چینج کر لیا اوہ بھائی جب تمہیں دھرم کا zero بھی نہیں پتا چینج تو کیا ہے لیکن تم نے دھرم کو سوچ کے چینج کیا ہے کہ دھرم کیا ہے تم نے بندے کے لیے دھرم چینج کیا ہے وہ دھرم چینج کرنا نہیں وہ ڈرام ہیں سارے ادھر سے پتا ہے ابھی آپ کو ایک ریکٹ بھی پکڑایا ہے وہ PUBG اور اس طرح کا PUBG جیسے ہی دوسرا گیم تھا اس کے اوپر وہ لوگ پاکستان سے بیٹھ کر اس کو گیم جتاتے تھے اور پھر وہ دھرم کنورٹ کرنے میں بچوں کو استعمال کرتے بڑا چل رہا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا آج تک کنورٹ ہو کیا ملا ہے جو کنورٹ ہوئے اس کو خدا نہیں ملا اب تک وہ خدا نہیں ملا دوسرے کو کنورٹ کرنے میں لگ جاتا ہے وہ اگر کوئی سوچ لے انسانی سب سے بڑا ہے انسانیت سب سے بڑی ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس سے بڑا اور کیا چیز ہوگی انسانیت سے بڑی لیکن لوگوں کے دماغ میں بھتور ہے کہیں کا کہیں لیکن آپ نے بات بالکل اچھی کیا ہے کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے لیکن دیکھیں ایک رول بھی تو ہے ایک معاشرہ بھی تو ہے اگر کوئی اسلام پہ ہے تو اس کو اسلام کا پتہ ہونا چاہیے کیوں اسلام پہ ہے اگر کوئی ہندو ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں ہندو ہوں پھر تو مذہب رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہندو ہونے کا اسے پتہ ہے تو پھر وہ کنورٹ کیسے ہو سکتا ہے کنورٹ کرنے کے یہ جو کھیل چل رہا ہے کنورٹ کرنے کا اس پر ایک ٹپڑنی کر رہا تھا کیونکہ یہ کنورٹ کرنے کے کھیل میں میں نے دیکھا کہ جن لوگ جو لوگ کنورٹ ہوئے ان کو آشتر نہ خدا ملا نہ گوڑ ملا میں اپنی بات بتاؤں اچھا ہو سکتا ہے ہم تو یہ بول رہے ہیں ایک مجھے لائن یاد آتی ہے ایک مجھے لائن یاد آتی ہے کہ اصولوں پہ اگر آئیں تو ٹکرانا ضروری ہے اگر زندہ ہے تو زندہ نظرانا ضروری ہے اسے محسوس کرنے کا صلیقہ ہی نہیں آتا اگر خدا ہے تو خدا اگر خدا ہے تو جو کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو نظرانا ضروری ہے تو خدا کا نظرانا ضروری نہیں ہے محسوس کرنے کی بات نہیں ہے یہ کئی اور چلتے ہیں مجھے تو خدا ملا ہے میں آپ کو خود بتاتا ہوں محسوس کیا ہوگا نا آپ نے محسوس کیا ہوگا اس کو مجھے بہت قریب سے بہت قریب سے آپ نے محسوس کیا ہوگا اور کوئی بھی پددتی ہم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پددتی اگر آپ اپنا رہے ہو سمباؤتہ میتھڈ ہے ہماری الگ ہو اس کو پانے کی لیکن اگر آپ صحیح میتھڈ سے چل رہے ہو تو مل بھی جائے گا کوئی ضرور نہیں آپ کو یہی پددتی اپنا رہے ہو کوئی بھی پددتی سے مل سکتا ہے وہ کوئی بھروسہ نہیں کہ یہی فارمولا ہے اس کا اس پہ آتے ہیں انجو پہ انجو پہ آتے ہیں انجو کہ اب کیا وہاں چلے جائے گی تو کیا وہ اس وقتی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے جس کے پاس ملنے گئے جس کو دوست بتا کے پھر شادی کر لی ہے جی 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 ان کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے پر دیر سے میں نے آپ کو بتایا ہے پتھان فیملی ہے سیدھی سادھی فیملی ہے کوئی بلکل شریف سی فیملی ہے ہمارے پتھان بھائی دنیا میں شریف قوم دیکھی جائے تو بلکل سادگی کے لیاز سے وہ پتھان ہیں جو ہمارے نورڈن ایریا کے پتھان ہیں آپ جائیں کی فیملیز بلکل سادھی پردہ والی فیملی آپ دیکھیں نا اس کو میں نے میں نے خود ٹرائے کیا انجو کا میرے پاس پہ نمبر آگیا ہے میں نے کہا کرتے ہیں انٹرویو لیکن پتھان فیملی میں ہاتھ پہ میڈیا پہ اس دکھانا جائز نہیں ہے کہ نہیں جائے چھزارا سکتے آپ میڈیا پہ ہماری بیٹھی ہے وہ ی존 ہیں بھی ایڈوڈزمنہ ساپہ میڈیا وہ اپنی کار ہے وہ شادی کی قاہ رہے ہیں وہ اپنی شادی کی ہے وہ کسی نے وائرل کر دے آگے وہ عالق بات ہے لیکن وہ اپنی شادی کی تو کر سکتے نا خوشی کی تو اظہار کر سکتے انڈییا سے لڈکی اور ویڈیو اپنی بناتے ہیں شادی کی تو ہر جگہ ویڈیوز بنتی ہیں وہ تو گومنے کی ویڈیوز ہیں لیکن خود میڈیا پہ آکے اپنی تفصیل دینا کہ بیٹی آگئی انڈیا سے یہ وہ اس ٹائم ہماری قوم کی بیٹی ہے اور اس کی رسپیکٹ اتنی ہے جتنی ہمارے ملک کی دوسری بیٹیوں کی رسپیکٹ ہے بہت سارے لوگ تمہیں بول رہے ہیں بدلہ لے لیا ہم نے وہ کومک میمز یہ چیزیں تو بنیں گی یہ تو ہمارے معاشرے میں بنتی ہیں آدھی چیز تو ہماری کومیڈی نے خراب کر دیا ہمارے کلچر کو جو ہستے رہتے ہیں ہم ہار ٹائم ہسنا ہی ہیں سیری جیس تو ہوتے نہیں ہیں ہم نے ہار ٹائم ہسنا ہے بس تو یہ تو اس چیز نے خراب کی ہے لیکن جب کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ ہماری بیٹی ہے میں آپ کو اپنے انڈرڈ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب وہ آئی ہے ویزرڈ ویزا پہ آئی ہے اگر تو وہ آتی کسی اللیگل ویے میں پھر اس سے سوال بھی ہوتے پھر اس سے سختیاں بھی ہوتی اس کی فل رسہ چوئی وہ آپ کی امانت ہے ہمارے پاس وہاں پر اتنے مطلب یہ جو آپ بول رہے تھے اس چیز کو نکار رہے تھے کہ وہاں پر روٹی کا مسئلہ ہے یا پھر وہاں پر کلت کا مسئلہ ہے یا جیسا دیکھ رہا ہے آپ نے نکار ہے تو یہ جو پتھان فیملی ہے وہاں پر جا کے وہ ایریا کیا زیادہ وہ ہے بھائی وہ تو کھیتوں کا ایریا ہے وہاں پر فروٹس اپنے وہاں پر دنیا کا ہر فروٹ لگتا ہے اس ایریا میں اس کے دنیا کے ہر کھیتی باڑی آٹا سب چیزیں ان کی اپنی ہیں ان کو تو ضرورت ہی ہے کہیں سے لینے کی وہ تو وہ ایریا ہی ہو رہا ہے بھائی وہ تو زند چہریہ ہے وہ تو اپنی چیزیں خود پیدا کرتا ہے ہم کو یہ لیکن یہاں بھارت میں ہم سب کو یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایس ای کا کوئی بڑا کھیل چل رہا ہے آئی ایس ای پہ یہ بات آئی ایس ای پہ آپ لوگوں کی بات کٹ تو نہیں کہا آئی ایس ای پہ الزام لگانا بڑا ایزی ہے کہ آئی ایس ای پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ ایزی سے الزام ہے یہ کہ آپ کا آئی سے نہیں ہے میں وہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کی رپورٹس ہیں کبوتر گیا آئی ایس ای نے بہت دیا اس کے بعد شاپر گیا کبوتر ادھر ہی کیوں آرہا ہے ادھر آج پاس میں گھومے نا کبوتر کا پورا اس بات کو سمجھیں اس بات کو سمجھیں کہ کبوتر کے لیے پورا جہاں اللہ نے اسے دیا ہوا ہے وہ سرہاد پہ بلیو نہیں کرتا کبوتر وہ انڈیا پاکستان پہ بلیو نہیں کرتا کبوتر کچھ کچھ انفرمیشن نہیں لاتا ٹیگ نہیں لاتا اوہ نہیں نہیں بھائی وہ کسی کی شرارت ہو سکتی ہے ایسا نہیں کرتا کوئی بھی دوسرا آپ کو بتاؤں آپ کا وہ ایروپلین گھبارہ یہاں سے گیا گرون میں پنجاب کے پاس میں وہ گر رہے ہیں ہیروین اور پتہ نہیں کیا کیا گرتے رہتے ہیں یہ گر رہے ہیں یہ گر رہے ہیں یہ گر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ درور نہیں ہے یہ کوئی بھی شرارت کرتا ہے یہ شرارت کسی نے کرتی ہوگی ایروین کوئی بھیجے گا آپ کو تباہ ہو جائیں گے توڑے سے آگے بندہ اٹھا کے آپ کی اتنی آرمی آپ کی بھی سٹرانگ ہے کہ وہ پکڑ لے گی لیکن یہ تو کسی نے ویسے شرارت کی ہوگی یا کچھ ہویا ہوگا ایسا پاکستان کبھی بھی اس چیز پہ وہ نہیں کرے گا میں آپ کو سی رسٹ کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پھر بات وہ یہ ہے کہ الزام آئی ایس آئی پہ تو ڈال سکتے ہیں آئی ایس آئی نہیں کی لیکن آئی ایس آئی کا فارمولہ آپ کو لیکن مقدر کیا دکھ رہا ہے پاکستان کا کیا مقدر دکھ رہا کچھ دن پہلے تو ایسا چلتا تھا بھائی جان بھائی جان اب مجھے جو اب لگ رہے نا اب چیلنجنگ ہو گیا ہوئے اور ہمارے ادارے اور گورنمنٹ مل کے کیونکہ لاسٹ منت ہمارا بہت اچھا رہا ہے ہر حوالے سے اس پہ کام کیا گیا ہے بڑی چیزیں ہماری گروہ پہ آپ ریپورٹ چیک کر سکتے ہیں آپ اخباروں کی بات کر رہے ہیں ان پہ ہی دیکھ لیں اب جا رہا ہے پاکستان سننے سب سے بڑی بات ہے ہمارا سی پیک پہ کام ایکٹیو ہے سی پیک ایک بڑی چیز ہے ہماری اس پہ کام ایکٹیو ہے اس کے علاوہ ہمارے اندر اور بڑے کام شروع ہوئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ پانچ سال صحیح لگتے ہیں پاکستان کو ترقی کے لیے اگر کوئی صحیح لیڈر مل جائے پانچ سال اناف ہیں وہی تو نہیں مل رہا اتنا بڑا ملک نہیں ہیں کچھ لوگوں نے تو سلا دیتی شاید وہ ایمپلیمنٹ بھی ہو گئے گدھو کو ایکسپورٹ کے جائے تو کم کچھ کرنسی آگئی ہے ایسا بیچ میں کچھ مسال بھائی جن فیک نیوز آپ بھی جنرلسٹ ہیں آپ کو بھی اتنی چیزیں بتا ہے کہ فیک نیوز تو معاشرے کا حصہ ہیں گدھے کی ایک لاہور میں چیز پکڑے گئی تھی آج سے کچھ سال پہلے پانچ سال پہلے اس کے بعد وہ میمز وہی فیک نیوز وہی چیزیں حسنا حسانہ بھائی وہ کرائم تھا اس بندے نے کرائم کیا اس کو پکڑ لیا اس کو ریس کا لیا اس کی وجہ سے پھر پورا یہی تو ہمارا مسئلہ آپ پاکستان میں کہہ رہے تھے منیپور میں لڑکییں جو ہیں ننگی بھاگ رہی ہیں پیچھے بندے میں نے کہا وہ کرائم ہیں بھائی وہ کرائم ہر جگہ ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کرائم ہو سکتا ہے کرائم پہ ملک کو جج مت کریں اب یہ بھوڑے جو ہمارے پرانے پچھلے تھے ان کی باتوں پہ آپ بھی ویسے مت ہوئے اب آپ سمجھئے کہ ہم نے کرائم پہ جج نہیں کرنا کرائم تو آپ دیکھیں نا کرائم اب انڈیا کی ریپورٹس ہیں مطلب پچھلے سال کی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تھا نا کرائم اب میں اس کو کہوں ہوں انڈیا ایس ہے نہیں ہے بھائی بھائی کرائم کسی انڈویجول کی شرارت ہے اس کو پکڑو ٹھیک ہے چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اور بھی ہمیں ایک دو اور وشائے پر بات کریں گے ابھی آج تھوڑا ٹائم کم ہے میں تو کہتا ہوں ہمارے پورٹس پر رہت ہونے چاہیے جیسے یہ جو نیچے جنتا کے اندر چل رہا ہے بھائی ایک دوسرے میں سو کال پیار جو بھی کہیں آپ جو بھی چل رہا ہے ملنی جیے اصلی کا پیار حکمارانوں میں آ جائے خاص طور پر پاکستان میں تو کم سے کم یہ استطی صدر جائے گی یہ استطی جتنی بھی ہے خراب جو چلتی ہے بیچ میں کیونکہ اس کا فائدہ تیسری کنٹری چوتھی کنٹری وہ اٹھا لیتے ہیں امریکہ چائنہ امریکہ چوٹی کنٹری ہمیں اٹھا لیتے ہیں اور وہ کردے میں دبا کے پھر بڑا گربل کر سکتے ہیں بہت پہلے ہمیں توڑا گیا بولی بولی پہلے ہمیں توڑا گیا ہمیں توٹ کے ٹوٹتا ہمیشہ منافقت سے ہے ہم ایک دوسرے کو غلط کہتے رہے ہیں آپ ٹوٹ گیا آپ آگے ہمیں منافقت سے ٹوٹا گیا ہم بڑے سٹرانگ تھے اب جب ٹوٹ گئے آپ بھی وہ کچھ آپ کو یوز کر رہے ہیں کچھ ہمیں چائنہ ہمیں یوز کر رہا ہوگا آپ کو امریکہ یوز کرے گا ہمیں وہ مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں دوکی لڑائی میں کسیر کا اکثر فائدہ ہوتا ہے اس لیے لڑائی بند ہونی چاہیے اور سیریسلی بند ہونی چاہیے یہ جو پیار کی بات سے ہم نے شروعات کی تھی تو مجھے پیار سے یاد آیا کہ پیار کا دیپ ہر دل میں جگانا ہوگا اور تھوڑا تیل بھائی مجھے تو لگتا ہے دنیا کی سب سے بڑی محبت آپ ہی کرتے ہیں مجھے آج شک ہوئے آپ پیار کا دیپ آپ نے شو سے نہیں دیکھے ہمارے شو میں شعر و شعری خوب ہوتی ہے تو پیار کا دیپ ہر دل میں جگانا ہوگا تھوڑا تیل تھوڑی باتی سب کو لانا ہوگا ہم تو آگے آنے کو تیار ہیں شرط یہ ہے کہ تھوڑا تم کو بھی آگے آنا ہوگا میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں جو میں نے خود لکھا ہوا ہے میں اب حیران نہیں ہوتا میں اب پریشان نہیں ہوتا دیکھ چکا ہوں زندگی کے سب نشیب و فراز بس اتنا کہوں گا تکلیف دینے والا انسان نہیں ہوتا یعنی وہ انڈیا میں بیٹھا ہے یا پاکستان نے جس نے جس کو تکلیف دی وہ انسان نہیں آپ کی بات سب کو سمجھ میں آ جائے دنیا کو سمجھ میں آ جائے یہی سب سے بڑی سمجھداری ہوگی چلیے ابھی ہم چلتے ہیں نمسکار